میرے خلاف سازش امریکہ نے نہیں ادھر سہیر شہباز شریف کو لانے کیلئے کی گئی سابق وزیراعظم عمران خان نے بتایا کہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس سازش کے لیے انہوں نے حسین حقانی کو میرے خلاف ہائر کیا تھا اور میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی چیئر میں عمران خان نے کہا آج سے ایک سال پہلے میں اپنی ڈائری اٹھا کر وزیراعظم ہاؤس سے نکلا مجھے نکالنے کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی میرے خلاف سازش بہت پہلے ہی شروع ہو چکی تھی میں میڈلیس کے ایک سربراہ کو مل رہا تھا تو اس نے مجھے سازش کے بارے میں سب بتا دیا کپتان کا کہنا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں جب میں نے جائزہ لیا تو پتا چلا کہ کس طرح کی سازش ہوئی ایک کردار جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کی آہستہ آہستہ سمجھائی سازشی اناثر میری جگہ شہباز شریف کو لانا چاہتے تھے کیونکہ انہیں کیسز میں سزا ہونے والی تھی نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گئے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پر ان کو ہے ہاری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے ظلم کے خلاف